بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اس وقت عمران خان زمان پارک میں موجود ہیں حکومت نے پولیس کے ذریعے سے زمان پارک کو گزشتہ چوبیس گھنٹے سے گھیرے میں لیا ہوا ہے لیکن عمران خان نے اپنے کارکنان کے ذریعے سے حکومتی رٹ کو ناکام بنا دیا ہے اب نون لیگ اس کے اوپر سیکھ پا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ انسانی ڈھال کے طور پر بلائے گئے کارکنان کی بدماشی نے وفاقی حکومت کو خالی ہاتھ لوٹنے پر مجبور کر دیا تحریک انصاف سربراہ کو گرفتار کرنے کی نئی کوشش جلد ہو سکتی ہے ناکام بنانے کے لیے پی ٹی آئی کارکنان نے زمان پارک کو کلا بنا دیا ہے جبکہ امپورٹڈ حکومت کی جانب سے بھی ایک نئی چال چلنے کی اطلاعات آ رہی ہیں جبکہ امران خان نے عدالت عظمہ سے تحفظ مانگ لیا ہے تحریک انصاف کے کارکنوں نے بڑی جوام مردی کا مظاہرہ کرتے ہوئے امران خان کی گرفتاری کی بارہا کوششوں میں سے کل کی ایک اور کوشش کو ناکام بنا دیا ہے ابھی بھی چوبیس گھنٹے مزید ہیں جن میں امران خان کو گرفتار کیا جا سکتا ہے کارکنان کی جانب سے لاتھیاں اٹھائی گئی ہیں پولیس اہلکاروں کو بقول نون لی کے دھکے دیئے گئے بدتمیزی کی گئی اور یوں وفاقی حکومت وفاقی پولیس جو ہے اپنے فرائض انجام دیے بغیر لوٹ گئی تاہم امران خان کی جلد ہی گرفتاری خارجز امکان قرار نہیں دی جا رہی اطلاعات ہیں کہ آئندہ ایک دو روز میں گرفتار کیا جا سکتا ہے جس کے باعث کارکنوں نے امران خان کی رہائشگاہ کو اپنے مخصوص انداز میں کلا بنا دیا ہے جبکہ پی ٹی آئی نے نہ صرف امران خان کی گرفتاری پر سخت رد عمل کا اعلان کیا ہے ساتھ ہی عدالت عزمہ سے امران خان کے دائمی تحافظ کی درخواست بھی دی ہے ناظرین اکرام وفاقی دار الحکومت اسلام آباد کی پولیس تھانہ سیکرٹریٹ کے عملے کے پانچ عراقین کے ساتھ ایس پی سیٹی اسلام آباد طاہر حسین کی سربراہی میں اعتوار کو سوہ بارہ بجے کے قریب امران خان کے ناقابل زمانت وارنٹ گرفتاری لے کر پی ٹی آئی چیئرمین کی آبائی رہائشگاہ زمان پارک پہنچی تو وہاں موجود کار کنان نے پولیس کو دیکھتے ہی نعرے بازی شروع کر دی اور پولیس کو بیریر کے باہر روکنے کی کوشش کی تاہم سیکیورٹی اہلکاروں نے کار کنوں کو کنٹرول کر کے بتایا کہ وفاقی پولیس کی ٹیم اپنے فرائز کی انجام دہی کے لیے آئی ہے بقول نون لیگ کے ذرائع کے اس وقت پولیس کی اس ٹیم کے ساتھ مقامی پولیس کی معمول کی ڈیوٹی والے کچھ اہلکار موجود تھے جبکہ وہاں پر پی ٹی آئی کی جیل بھرو تحریک کے دوران گرفتاریاں دینے والے کار کنوں کی تقریب پذیرائی کی تیاریاں جاری تھی پولیس کی ٹیم کو دیکھتے ہی جہاں عمران خان کے ذاتی محافظوں اور کار کنوں نے پولیس کا راستہ روکا وہی پی ٹی آئی کے جانب سے کار کنوں کو عمران خان کی گرفتاری کے خلاف ڈھال بننے کے لیے ہنگامی بنیادوں پر زمان پارک پہنچنے کا پیغام دیا گیا اور ساتھ ہی میڈیا نے بھی عمران خان کی گرفتاری کی کوشش کی خبر نشر کر دی تو بہت بڑی تعداد میں زمان پارک میں لوگ پہنچنا شروع ہو گئے جبکہ کچھ قائدین پہلے ہی گھر کے عمران خان کے گھر کے باہر موجود تھے اطلاعات کے مطابق ان قائدین میں سے بعض کے پاس پہلے سے ہی پولیس ٹیم کی آمد کی اطلاعات تھی اور وہ اسے میڈیا کار کنوں کے ذریعے شیئر کر چکے تھے پولیس کی ٹیم نے عمران خان تک رسائی کی کوشش کی تو کار کنوں نے ایس پی سمیت اہل کاروں کو دھکے دیئے اور کچھ ہی دیر کے بعد اس رویہ کے باوجود پولیس ٹیم کو عمران خان کے گھر کے مرکزی دفتر تک دروازے تک رسائی ممکن ہوئی اور پولیس نے عمران خان کی سیکیورٹی کے ذریعے عمران خان کو عدالتی حکمات کی تعمیل کے لیے وارنٹ کی کاپی فرہم کی اب یہ وارنٹ دیکھتے ہی کار کنوں نے پھر سے نارہ بازی شروع کر دی اور پولیس کی ٹیم وہاں بے بس دکھائی دی بیس سے تیس منٹ کے اندر پانچ سے دس ہزار کار کنان وہاں جمع ہو گئے جبکہ کچھ کار کنان پہلے ہی وہاں موجود تھے اس نارہ بازی کے باعث کینال روڈ پر ٹریفک بھی جام ہو گئی پولیس نے عدالتی وارنٹ پی ٹی آئی کے کار کنان کے حوالے کیے اور وہاں سے روانہ ہو گئی اس دوران زمان پارک سے ملکہ سڑکوں پر مختلف مقامات پر پولیس کی قیدیوں کو جیل منتقل کرنے والی گاڑیاں اور پولیس موبائل بھی دیکھی گئی ان پولیس اہلکاروں کے مطابق وہ اس مقام پر تائنات ہیں تاہم صرف اگلے احکامات تک زمان پارک سے نکلنے کے بعد وفاقی پولیس ٹیم نے لاہور پولیس ہیڈکوارٹر میں کچھ دیر قیام کیا اور آئی جی اسلام آباد کو بھی آگاہ کیا اطلاعات کے مطابق محکمہ داخلہ کی جانب سے پولیس ٹیم کو قانون کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے کی ہدایت کی گئی اور مقامی محکمہ داخلہ نے بھی فوری طور پر زمان پارک میں عمران خان کی رہائشگاہ کی جانب پٹرولنگ سے اجتناب کیا اور صرف معمول کے فرائز انجام دینے والے اہلکاروں کو الٹ کر دیا جبکہ ایک الگ غیر رسمی اجلاس میں صورتحال کا جائزہ لیا گیا جس میں تیہ کیا گیا کہ رات گیا تک کسی بھی ایڈوینچر سے گریز کیا جائے اور عدالتی حکمات کی تعمیل تک ہی محدود رہا جائے دوسری جانب پٹی آئی کے سربراہ عمران خان کی سربراہی میں اجلاس میں قانونی ٹیم سے مشاورت کی گئی اور تیہ کیا گیا کہ فوری طور پر شدید رد عمل کا اظہار نہ کیا جائے اور اسلام آباد کی عدالت میں پیش ہونے کی بجائے وقت سے پہلے عالی عدالت سے پیش کی زمانت کا انتظام کیا جائے تاہم کارکنوں کا خون گرم رکھا جائے اور حالات نہ گزیر ہونے کی صورت میں زیادہ سے زیادہ کارکنوں کے ساتھ اسلام آباد کی جانب کافلے کی صورت میں جائے جائے اس فیصلے کے بارے میں کارکنوں کو بتایا گیا کہ عمران خان کو حکومت گرفتار کرنا چاہتی ہے لیکن کارکن اس گرفتاری کی راہ میں رکاوٹ بننے کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کریں گھروں سے نکل آئیں اور زمان پارک میں انسانی ڈھال بن جائیں دوسری جانب لیگل ٹیم کی مشاورت کے بعد ایک درخواست تیار کی گئی اور بتایا گیا کہ زمانت کے لیے عدالت چھٹی والے دن کھلوانے کے لیے عدالت کے در پر دست تک دی جائے اسے عملی جامع پہنانے کے لیے عدالت عالیہ کے گیٹ پر سیکیورٹی اہلکاروں سے دروازہ کھولنے اور درخواست وصول کرنے کا مطالبہ کیا گیا جو ان اہلکاروں نے پورا نہیں کیا ذرائع کے مطابق مشاورتی اجلاس میں عدالت عالیہ سے بقیدہ رجوع کرنے پر بھی غور کیا گیا اور کچھ راہ نماؤں نے چیف جسس کے گھر درخواست سمیت رجوع کرنے کا مشورہ کیا اور ابتدائی طور پر عدالت عظمہ کو خط لکھا گیا ہے اور ممکنہ طور پر آج پیر کے روز رجسٹرار کے ذریعہ بھی درخواست پیش کرنے کا امکان ظاہر کیا گیا ہے پولیس ذرائع کے مطابق رات نو بجے یہ سطور لکھے جانے تک عمران خان کی گرفتاری کا کوئی پلان جو ہے وہ تیر نہیں ہو پایا پولیس کی جانب سے عمران خان کو گرفتار کرنے کے لیے یہ چوتھی یا پانچویں کوشش ہے لیکن ہر بار کارکنان عمران خان کے لیے ایک ڈھال بنے دکھائی دیتے ہیں اور عمران خان جو ہے وہ کسی بھی صورت عمران خان کو گرفتار کرنے کی کوئی کوشش پولیس کی جو ہے وہ جو ہے وہ کامیاب ہوتی نہیں دکھائی دیتی اور کارکنان کی ایک بہت بڑی تداد ہے جو عمران خان کے ساتھ ساتھ چل رہی ہے اور عمران خان کہیں پر جاتے ہیں نکلتے ہیں لاہور ہائی کورٹ عمران خان گئے اسلامباد ہائی کورٹ گئے کمپلیکس کے اندر گئے جہاں جہاں عمران خان گئے ہیں کارکنان ایک بڑی تداد میں عمران خان کے ساتھ ساتھ نظر آتی ہے اور یہ تداد سینکڑوں میں نہیں ہزاروں میں نظر آتی ہے یہی وجہ ہے کہ بہت مشکل ہو جاتا ہے پولیس کے لیے کہ وہ عمران خان کو ٹیڑی نظر سے بھی دیکھ پائے رانہ سناولہ بہت دفعہ اپنی موچوں کو تو دیتے ہوئے عمران خان کی گرفتاری کا دعویٰ کر چکے ہیں بار بار یہ کہتے ہیں کہ عمران خان کو ہم گرفتار کر سکتے ہیں اور ان کی مکمل کوشش ہے کہ الیکشن کمیشن کے شیڈیول کے آنے سے پہلے پہلے کسی طرح عمران خان کو گرفتار کیا جائے تاکہ عمران خان کے ذریعے پلیک میل کیا جائے اور کچھ جو ان کے مطالبات ہیں وہ پورے کیا جا سکے لیکن ایمپورڈیڈ حکومت اپنی بہت زیادہ کوششوں کے باوجود ناکام نظر آ رہی ہے اگر پولیس جو ہے وہ زمان پارک کے اندر دھاویٰ بولنے کی کوشش کرتی ہے حملہ آور ہونے کی کوشش کرتی ہے تو انہیں دیکھ رہا ہے کہ کارکنوں کی آنکھوں میں خون اترا ہوا ہے وہ رد عمل دکھائیں گے اور یہ ایک نیا سانیا مادل ٹاؤن جو ہے ہو جائے گا یہی وجہ ہے کہ پولیس جو ہے وہ اس معاملے میں خوف زدہ نظر آ رہی ہے اور بارہ کوششوں کے باوجود پولیس بار بار واپس بھاگ جاتی ہے تو ناظرین اکرام آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے اب اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا